ہایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہے کچھ چیز میں مرد کا درجہ ہو چاہے کچھ چیز میں عورت کا درجہ ہو چاہے یہ کلی طور پہ دونوں برابر ہے تو جب اسلام نے قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس اس سٹیٹس کو برکھرا رکھے اس عودے کو برکھرا رکھے اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے ہجاب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آت نمبر تیس میں کہ اے مومن مرد اے مومن جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو دوسری آیت قرآن مجید کے سورہ نمبر چوبیس آت نمبر تیس میں مرد کی کپڑے نہ پینے اور مرد آرود کی کپڑے نہ پینے اور چھٹا کہ کوئی گیر مسلم کی کپڑے نہ پینے جو اس کی نشانی ہیں یہ چھ پوائنٹ ہے ہجاب کے چھے نکتے ہیں چھے فرائض ہے ہجاب کے تو جب آپ کی کوئی والدہ یا آپ کی بہین کا بلات کا کرتا ہے آپ کو ایک سزائے موت دینے کا ہے دوسری کی تھی بہین کا بلات کا کرتا ہے آپ کے سزائے موت گلت ہے یہ دبل سٹینڈرز کیوں جو لاؤ ہوتا ہے یہ کیوں ہونا چاہیے اگر آپ جانتے آج جو لوگ کہتے ہیں امریکہ اتنی ایڈوانٹ سیر ہے ایڈوانٹ امریکہ اتنی ایڈوانٹ ملک ہے لوگ اس کے طرف دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ ایک ملک ہے جو جس میں زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں ایک ملک ہے جو نمبر ون پہ نہیں ہے لیکن جو ماکسیموم ریپ جیتنے دنیا میں ہوتے اس میں سے ایک ملک ہے جو ایسے ایف دی ایف کی سٹارٹشکس ایساف سے انیس کیو ایک آنٹ 9 وال کی اس میں لکھا گیا ہے کہ ہر روز امریکہ میں एک ہزار سانس سو چھپن بلاتکار ہوتے تھے 96 چة سٹارٹشٹکس عصبسے انیس سو تعاوی ripped اسے ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس وہ کہتی ہے کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں ہر روز آن آیبریج ہر روز دو ہزار سانسو تیرہ بلاتکار ہوتے تھے نائنٹی ون میں ایک ہزار سانسو چھپن نائنٹی سکس میں دو ہزار سانسو تیرہ امریکن لوگ اور زیادہ بولڈ ہو گئے اور ہمت والے ہو گئے ہر روز دو ہزار سانسو تیرہ انہیں ہر بتیس سیکنڈ میں ایک بلاتکار ہوتا ہے امریکہ میں آج کی تاریخ میں ہم اس اورٹوریم میں لگ بگ دو گھنٹے سے ہے دو گھنٹے سے جب سے ہم اس اورٹوریم میں ہیں دو سو بلاتکار امریکہ میں ہو بھی چکے ہوں گے میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامی شریعت لاغو کرے امریکہ میں کہ کوئی بھی مرد کوئی خواتین کو دیکھے اور کوئی بھی غلط تصور اس کے دماغ میں آیا اسے اپنی نظر نیچے کرنا چاہیے اس کے بعد خواتین سارا جسم ڈھکے صرف چہرہ اور ہاتھ چھڑکے اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاتکار کرتا ہے سزائے موت میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں بلاتکار کی قصد بڑھیں گی وہی رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی آپ اسلامی شریعت لاغو کرو اور ایمیجیٹلی آپ کو ریزرس ملیں گے اور جو ایکس ہوم منسٹر تھے ہلکی ادوانی ابھی نہیں کھانا ہمارے لئے فرض نہیں قرآن میں یہ حدیث میں کھانا لیکھا نہیں کہ گوش کھانا فرض ہے ایک مسلمان اچھا مسلمان شد شاکہ ہری ہو کے پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لئے سارے جانور جس کے چار پیرے اس کی عزازت دی ہے صرف جس کی ممانیت ہے یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں بھی کہ آپ کو کٹل بھیڑ بکڑی بنایا گیا ہے تو کہ آپ کے کام ہیں اور آپ ان کا گوش کھا سکے یہ سورہ مومنوں میں ذکر ہے سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اکیس میں کہ آپ بھیڑ بکڑی کھا سکتے ہیں آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لئے گوش کھانا صحیح ہے کہ غلط ہے آج کی سائنٹ یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر مٹن میں گوش میں ہائی لیول آف پروٹین ہے نیوٹریشیس وائٹیمن کے ہے آئین ہے ہائی لیول آف پروٹین ہے ہمارے جسم میں ہمارے جسم کو بیس سے زیادہ بائیس تیس ایمینو آیسٹ کی ضرورت ہے اس میں سے آٹھ آٹھ قسم کے آمینو آیسٹ جسم میں بنائی نہیں جاتے تو وہ آٹھ آمینو آیسٹ ہمیں کھانے میں لینا ضروری ہے کوئی بھی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ کوئی بھی شاکہہاری کھانے میں یہ آٹھ آمینو آیسٹ واچھی میں یہ آٹھ آمینو آیسٹ ایک ساتھ ہے وہ اللہ بات ہے کہ اگر ہم ڈفرنڈ ایفرنڈ ویجیٹیبلز کھائیں گے فرورٹس کھائیں گے تو شاید آٹھ ایک ساتھ میں ہو جائے لیکن ایک ساتھ میں ایک ویجیٹیبل میں آٹھ آمینو آیسٹ موجود ہی نہیں ہے اور اگر ہم دیکھیں گے جو جانور جو صرف دھاس پوس کھاتے ہیں ہر بیوورس اینیمل مثال کے طور پہ گائے بکری آپ دیکھیں گے ان کے دات فلیٹ دات ہیں چپتے دات ہیں ان کے وہ صرف گھاس پوس کھا سکتے گوش کھائی نہیں سکتے ان کے داتے چپتے ہر بیوورس سٹ اف تیت آپ وہ جانور کو دیکھیں گے جو گوش کھاتے ہیں مثال کے طور پہ شیر شیر بببر چیتا ان کے نوکیلے داتے کرائنگ پیت وہ صرف گوش کھاتے ہیں گھاس پوس کھائی نہیں سکتے اگر آپ جا کے آئینے میں اپنے دات دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے دات اگر دیکھیں گے آئینے میں ہمارے پاس چپتے دات بھی اور نوکیلے دات دیئے اگر اللہ تعالی چاہتا کہ ہم صرف گھاس پوس کھائے تو یہ نوکیلے دات کیوں دی ہمیں یہ کنائن فیروف تیت کیوں دیئے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گوش بھی کھا سکتے ہیں اور ہمارا ڈائیجیسٹی سسٹم جو ڈائیجیسٹی سسٹم میں بھیڑ بکری کا وہ صرف گھاس پوس کھا سکتا ہے گھاس پوس حضم کر سکتا ہے گوش حضم کریں نہیں سکتا ہے جو چیتے کا ہے شیر کا ہے شیر ببر کا ہے وہ صرف گوش کو حضم کر سکتا ہے گھاس پوس کو کریں نہیں سکتا ہے ہمارا ڈائیجیسٹی سسٹم جو بھگوان نے بنایا ہے جو خدا نے بنایا ہے جو اللہ سماتھ بنایا ہے وہ گھانس پوس بھی حضم کر سکتا ہے گوش بھی حضم کر سکتا ہے اگر اللہ تعالی چاہتا کہ ہم صرف گھانس پوس کھا ہے تو ایسا ڈائی سیسٹم کیوں دے جو گوش کو بھی حضم کر سکتا ہے اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہندو دوست لوگ کو کہ ان کی مذہبی کتابیں گوش کھانے سے رکھتی ہے یہ غلط فہمی ہے اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں گوش کھانیے کی ممانیت نہیں ہیں اگر آپ پڑھیں گے منو سمیتی چیپ نمبر فائی وہ اس نمبر ہٹی ادھیائے پانچ شوکہ تیس اس میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانور کو کھانے کے لئے بنایا ہے کچھ جانور کو کھلانے کے لئے گوڈ ایس کیٹیڈ سم اینیمیلز تو ای اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لئے بنایا گئے ہیں تو آپ کچھ گناہ نہیں کرتے سائنس ایڈوانس ہو چکیے یہ الگ بات ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پیڑ پودے میں جان نہیں ہیں آج سائنس ایڈوانس ہو چکیے ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے پھل میں بھی جان ہے تو آپ پھل اور پیڑ پودا کیوں کھاتے تو ان کی لوجک ان کی منطق ذرا بدر گئی ابھی کہتے ہیں اچھا ہم جانتے ہیں کہ پیڑ کے اندر جان ہے لیکن پیڑ پیڑ پودا ہے ان کو درد محسوس نہیں ہوتا جانور کو درد محسوس ہوتا ہے اس سے جانور کھانا بڑا حرام ہے بریف بل